مامنہ گوپردن تیزیل کے انترگرد دولت پور گاؤں کا ہے جہاں آج بھی گرامیر نار کیے جیون جینے کو مجبور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بکھو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں نواسی اپنا جیون جی رہے لوگ کتنے بیوس ہیں بائرس کے دنوں میں یہاں کے راستے گڑے مویقت ہونے کے کارن تال تلیہ کے روپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کے کارن رہاگیروں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں سکولی بچے ایم بزرگ لوگوں کو کافی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب میڈیا کی ٹیم نے ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ مار کے وغت کئی ورسوں سے پہلے بنایا گیا تھا مگر اس کے بعد بھی آج تک اس مار کو کسی بھی سرکار نے نہیں بنوایا ہے اس مار میں گڑے ہونے کے کارن ہمارے گاؤں کی سکولی بچے ایم بزرگ کئی بار چوٹیل بھی ہو چکے ہیں اس مار کی بار بار شکایت کرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ گرامیڑ اپنی نرکیہ جیون سے نکل پائیں گے یا نہیں دولت پر کا جو راستہ ہے کافی بری حالت میں دیکھنے کو ملنا ہے کیچڑ والا راستہ دیکھنے کو ملنا ہے آنے جانے کے لیے بہت دکھت ہوئی مرسہل پہ جاتے ہیں بہت ہی زیادہ دکھت ہوئی تو یہاں سے جو بچے اسکول جاتے ہوں گے ان کی کیا پوزشن ہوتے ہوگی وہ بھی بہت مشکل سے جا پاتے ہیں کوئی چلے جائیں تو آٹھ دنا میں کوئی دو دن اسکول جاتے ہیں تو آپ نے اس کی سکیٹ کبھی پرساسن سے کیا ہے کبھی پرساسن سے بات کری آپ نے کری تھی بات کو کوئی سنوائی نہیں کر رہا ہے کیا نام آپ کا رمیان ہاں کے رہنے والے ہیں دولت پر میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے سبی مکھے مارک اوپر کیچڑ دیکھنے کو ملنا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بار میں بہت بہت ہی خراب ہے بچے گرتے ہیں بڑے بوڑے گرتے ہیں سادن گرتے ہیں ٹیکٹر آتے ہیں ٹیکٹر جو ٹولی آتی ہیں ہی ٹوکی وہ بھی پھبز آتی ہیں ملنا بہت زیادہ پریشانی ہے اور پردان جی سے کہیں تو پردان جی کہتا ہے کہ پی ڈبلو میں میں تو اس میں کرا تا نہیں ہوں بیدائی جی سے کوئی سنوائی نہیں کری اس میں تو یہ مارک کب کب بنا ہوا ہے یہ بیدائی جی ملت جلہ پنچا صدر سے تھے اس نے ہی بنوائے تھے مرمت اس میں ہی کروائی تھے کس نے کیا نام تھا میرے گشام جی نے اس کے بعد کبھی یہ مارک نے اس کے بعد کس نہیں بیدائی جی نے ہی کروائی تھا جب یہ جلہ پنچا تھے ابھی بھی وہی بیدائی ہے ملال میں بھی وہی بیدائی ہم گئے تھے تو اس نے کیا مطلب ہے جو ہم میں ہم نے کہی کھڑڑا ہو رہا ہے رسٹہ ٹوٹ گا ہے بلکل ٹوٹ چکا ہے اس نے کہا تھا یہ ہوں گئے تو اس نے یہ بات کہی کہ جو گھڑڑا ہو رہے ہیں تو اس کو میں ہی صدرواؤں گا تو اس کے بعد میں پھر گاؤں والے پردان جی بھی یہ چل جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ابھی یہ مقام نہیں ہو پا رہا